پنجاب کا بجٹ عوام دشمنی کی زندہ مثال ہے عوام کے لیے ریلیف کہاں ہے اوپوزیشن ارکان کی حکومت پر شدید تنقید بجٹ مشکل ضرور ہے لیکن قومی مفات میں برداشت کرنا ہوگا حکومتی عراقی نے انوکھی منطق پیش کر دی مزید کیا کہا جانیے اس ریپورٹ میں یہ عوام دشمن بجٹ ہے یہ غریب کش بجٹ ہے یہ متوسط طبقے کے قتل عام کا بجٹ ہے یہ لوگوں کی اقتصادیات کو برباد کرنے کا بجٹ ہے اس سے برا بجٹ پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں پیش نہیں ہوا یہ کسی پاکستان میں بیٹھے بندنیں تھوڑی بنائے یہ تو آئی ایم ایف کی طرف سے ڈاکومنٹ بھیجا گیا ہے وہ منوان اس پر امٹیمنٹ کرتا تو پچھلے ساتھ ڈیولپمنٹ کے اندر ساڑھے چھے روپیہ پنجاب حکومت نے رکھا تھا اور یہ جو بجٹ انہوں نے دیا ہے اس میں ساڑھے تین روپ سیدھا سیدھا ففٹی پر سو سکندر ڈگریز ہے اسی طرح باقی تمام میکموں کے اندر جس کو یہ چیمپین کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارا الفاظ کا گورک گھند ہے اور یہ لوگوں کو بے وکوف منانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک دو ماہ کے بعد لوگ خود ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے کیا کیا اور کس طرح آپ قومت کا نظام سلا رہے ہیں عوام دوستوں نے عوام دشمن بجٹ ضرور کہوں گی لیکن میں اس کے ساتھ یہ ضرور کہوں گی کہ جو لوگ عوام کے ووٹوں سے آتے نا انہیں عوام کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے اور اس طرح کے سیلیکٹڈ گورنمنٹ سے اسی طرح کی امید کی جا سکتی تھی ان کے پچھلے آٹھ نو ماہ کی کارکردگی بتاتی تھی کہ ان کا بجٹ کس طرح کا ہوگا اور آئی ایم ایف کے تیار کی گئے ہوئے بجٹ ان کے ہاتھوں کے کھلونے ہیں انہوں نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا آج عوام پہ بوجھ ڈالتے گئے بس جی تھوڑے سے مشکل دن ہے یہ گزر جائیں گے یہی کہنا تھا ان کا آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں لیں گے خودکشی کر لوں گا پھر لے بھی لیا اب لے ڈیسین لیا اور اس کے بعد ان کے اس ڈیسین کے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو آؤٹکامز ہیں وہ تو سارے کے سارے اس کا ایمپیکٹ عام آدمی پہ آ رہا ہے یہ تو مزے سے تین سو کے نال کے بنی گالا میں بیٹھے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا ہیلیکاپٹر رکشے کی طرح استعمال کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا آج کا بجڑ عوام دشمن بجڑ تھا آج کے بجڑ نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کی جو بنیادی ہیں وہ لاکے رکھتی ہیں آج غریب انسان ایک وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا